اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں جس موضوع پر لیکچر دوں گا اس موضوع کا نام ہے اردو کے مختلف نام اور ان کی وجہ تسمیہ تسمیہ کا مطلب ہے نام رکھنا وجہ تسمیہ نام رکھنے کی وجہ تب کہ اردو کے جو نام رکھ گئے ان کے نام رکھنے کی وجہ کیا 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 وجوہات تھی اردو جنوبی ایشیا کی ایک اہم اور بڑی زبان ہے برے صغیر ہند کی آزادی کے بعد سے زبان کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے یہ ہندوستان کی اٹھارہ گم زبانوں میں سے ایک ہے یہ پاکستان کی سرکاری زبان ہے پاکستان میں انیس سو اکاسی کی مردم شماری کے مطابق آداد و شمار کے بعد پاکستان میں اردو بولنے والوں کی تعداد ایک کروڑ دس لاکھ ہے خاص کر کراچی اور پنجاب میں اردو بولنے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے اردو ترکی زبان کا لفظ ہے نام کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے کوئی دو سو سال سے ماری زبان اس نام سے مصہوم ہے ہم دو سو سال سے زبان کو جانتے ہیں اس سے پہلے اردو کی نام کی کوئی زبان نہیں تھی اردو کو لشکری زبان بھی کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب جنوبی ایشیا میں اپنی حکومت قائم کی تو اپنے لشکروں میں مختلف علاقوں کے مختلف بولیاں بولیاں انہیں لوگوں کو بھٹی کیا اس طرح عربی، ایرانی، ترکی، ہندوستانی، پنجابی، کشمیری، ولوچی اور بنگالی وغیرہ کے میل جول سے ایک نئی زبان پیدا ہوئی یہ زبان چھونیوں میں لشکروں کی وجہ سے پیدا ہوئی اس لیے اسے اردو کا نام دیا گیا اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کی ہیں اردو زبان سے پہلے بھی اس کے کئی نام تھے اردو زبان سے پہلے اس کا نام ہندوی تھا اور اس سے پہلے بھی اس کے کئی نام تھے اردو زبان سے پہلے جو اردو کو بولتے تھے جو اردو کے نام تھے وہ دجزیل ہیں پہلا نام ہے اس میں ہندی یا ہندوی ابتدار میں اس نئی زبان کو ہندی، ہندوی، ہندوستانی کہا جاتا تھا اسانی تحقیقات کی بنا پر اردو کے متعلق جو قبل قدر مواجمہ ہوا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داغ نے جس اردو پر ناز کیا تھا وہ ہمیشہ اردو نہ تھی چنانچہ حافظ میں موچھرانی سے لے کر ڈاکٹر سنتی کمارڈ جی تجی تک چنانچہ آٹھ سو بارہ ہجری میں قاضی خان بدر سے لے کر سترہ سو بیالیس ہجری میں سراج الدین خان آرزو تک سب اکدئیم لغت نویسوں نے ہندوستان کی زبان کو ہندی یا ہندوی لکھا ہے اس مقصد کے لئے بعض صوفی اکرام کی تحریریں یا اقوال بھی کارامت ثابت ہوتے ہیں چنانچہ خالد یا نصیر الدین، چراغ دیلوی، شرف الدین یا یا منیری اور اشرف جہانگیر سمنانی وغیرہ نے بھی ہندی یا ہندوی استعمال کیا ہے ریختی، ہندوی کے بعد اودو کا دوسرا مقبول نام ریختی ہے فارسی میں ریختی کے متعدد معنی اصلا بنانا، ایجاد و اختراہ، نئے سانچے میں ڈھالنا اور موضوع کرنا وغیرہ ہندوستانی موسیقی میں ریختہ کی صلاح کا بالکل نایہ مفہم قرار پڑا یعنی ہندی راغوں اور فارسی کو ملا کر ہندوستانی موسیقی میں جو اختراہ وجود میں آیا اس کو ریختہ کا نام دیا گیا ہے چنانچہ مختلف زبانوں اور بولیوں کے امتزاج کی بنا پر استعاراً اردو بھی ریختہ کہلائی اب اس حیات میں مولانا محمد حسین ازا تصریح کے بموجب مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کہا ہے جیسے دیوار کوئنٹ، مٹی، چونہ، سفیدی، ویرہ بختہ کرتی ہیں یہ کہ ریختہ کے معنی ہیں گری پڑی پڑی جو کہ اس میں الفاظ پریشان جمع ہیں زبان کے لئے ریختہ غالباً پہلی مرتبہ شہنچہ اکبر کے عہد میں مستعمل ہوا لیکن بعد ازاں بولی جانے والی نصری کافشوں کے لئے نہیں بلکہ صرف شائری کے لئے مقصود ہو کر رہ گیا اس کی وجہ بھی موسیقی کے پس منظر میں تلاش کی جا سکتی ہے میر خسرو کی غزلیں اس زمانے میں بہت شہرت پہی بلکہ حافظ محمود شہرانی کے خیال میں تو ریختہ کی اس لحہ میر خسرو کی ایجاد ہے مگر صرف موسیقی کے لئے تبکہ بعض نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے چنانچہ صفتر آہ نے اس کی تدید کرتا ہے کہا ہے کہ میر خسرو بحیثیت ہندی شائری میں لکھا میں نے خسرو کی کسی تحریر میں ریختہ کی اصلاح نہیں دیکھی ریختہ زبان مختلف بولیوں سے بنی تھی اس لئے اسے ریختہ کہا جانے لگا یہ نام مصحفی سے غالب تک چلتا رہا دکنی جب یہ زبان دکن اور گجرات پہنچی تو یہ دکنی اور گجراتی کہلانے لگی دکن کا کردار اردو زبان اور دب میں انتہائی اہم ہے اردو کو دکنی بھی کھا جاتا ہے نصیر الدن حاشمی لکھتے ہیں شمال میں اب تک یہ جدید زبان کا کوئی نام رائی نہیں تھا مگر دکن میں وہ دکنی کے نام سے مصحوم ہوئی دو چوتھا نام ہے گجری جب یہ زبان گجرات پہنچی تو گجراتی کہلانے لگی شرانی لکھتے ہیں کہ دلچسپ مری ہے کہ احالی دکن نے اردو کا نام دکنی رکھا احالی گجرات نے اس کا نام گجراتی یا گجری رکھا شیخ محمد نے خوب ترنگ لکھی ہے اس مصحفی کی زبان زیادہ تر اردو کے زیل میں ہے پانچوہ نام اردو ہے مولا شاہ جہاں نے اگر اکیب جاہ دہلی کو اپنا پائے تخت بنایا تو دہلی میں لشکری اور خواست سے ایک ساتھ رہنے لگے باست شاہ نے اس بزار کو اردو مولا کا نام جائے اس نسب سے وہاں بولی جانے علی زبان اردو مولا یا زبان دہلی کے لئے اس طور کے شورہ میں غالی مومن اور بہدود شاہ پر کے نام بہت مشہور ہیں چھٹا ہے اردو اور اردو اردو مولا کے بعد یہ زبان اردو کے نام سے مشہور ہوئی اردو پاکستان کی قومی زبان ہے قیام پاکستان کے بعد اردو پاکستان کی قومی زبان بن کر اس قطعے میں وارد ہوئی اردو زبان میں شاعری اور مضمون نویسی کے علاوہ ناول نگاری، ڈراما نگاری، افثانہ نگاری اور تحقیق و تنقید میں بہت کام ہوا اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر سلطان مدکلی کتب شاہ والیہ گلکنڈا تھا اردو شاعری کو جن لوگوں نے عجیق مال تک پہنچایا ان میں موسیقی